نحمدہو و نصلی على رسولہ الكریم دوستو آج کی اس وڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر کوئی شخص رشتہ نہ ہونے کی ویرے سے پریشان ہے یا کوئی عورت اپنے رشتہ نہ ہونے کی ویرے سے پریشان ہے یا کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے رشتے کے نہ ہونے کی ویرے سے پریشان ہے اور رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو دو ایسے عمل بتانے والا ہوں جو کہ بے حد مجرب ہیں اور مشایخ کے آزمودہ ہیں اگر ان دو عملوں کو یا ان میں سے کوئی ایک عمل آپ پابندی سے کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کا رشتہ ہو جائے گا اور رشتے کی جو رکاوٹیں ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی جو بندشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی ایسا عمل ہے ایسا مجرب ترین عمل ہے وڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو درود پاک پڑھنا ہیں اس کے بے شمار فوائد ہیں انہی فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ جو کہ مشایخ کا آزمودہ ہے اور مشایخ نے اس کو مجرب لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جس لڑکا یا لڑکی کا رشتہ نہ ہوتا ہو یا رشتے میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہوں اور ہو کر ٹوٹ جاتا ہو یا اور کوئی پریشانی یا بندش ہو رشتے کے حوالے سے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ صبح فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر ایک سو ایک مرتبہ درودِ ابراہیمی کو پڑھے درودِ ابراہیمی اتنا مجرب عمل ہے فجر کی نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا کہ انشاءاللہ جو شخص اپنے رشتے کی نیت سے یا جس کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں وہ رشتے کی نیت سے کہ جلد رشتہ ہو جائے اس کو پڑھے گا ایک سو ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور اس کے بعد دعا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی بہت جلد ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کیونکہ اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے اور اللہ چاہیں تو پلوں میں لمحوں کے اندر جو ہے وہ معاملات انسان کے حل ہو جائیں اس لیے یہ عمل جو پوری یقین کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ درودِ ابراہیمی کو پڑھ کر دعا کرے گا اللہ تعالی بہت جلد اس کے لیے پاکیزہ رشتے کا انتظام فرمائیں گے اور یقیناً یہ عمل ایسے ہے کہ مشایخ نے لکھا ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ پاکیزہ رشتہ اللہ تعاف فرمائیں گے اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پاکیزہ رشتہ ملے چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو آج یہ عمل جو آپ کے سامنے رکھا ہے یہ بے حد مجرب ہے درودِ ابراہیمی ہر انسان کو آتا ہے ہر شخص نماز میں بھی پڑھتا ہے اس لیے اس عمل کو پابندی کے ساتھ کرنا شروع کریں اور اکتالیس روز تک اس عمل کو جاری رکھیں یہ بڑا مجرب عمل ہے دوسرا عمل جو کہ رشتوں میں جن لوگوں کی رکاوٹ ہے یا رشتوں میں بندش ہے اور رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں والدین اپنے بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں تو یہ عمل جو دوسرا عمل آپ کو بتانے والا ہوں یہ بھی بے حد مجرب ہے طریقہ یہ ہے کہ جس لڑکا یا لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا اسے یہ عمل خود کرنا ہے پہلا والا عمل بھی وہ خود ہی کرے گا جس لڑکے کا یا لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا اور یہ عمل جو بتانے والا ہوں یہ بھی اسے خود ہی کرنا ہے کوئی اور شخص یا بندہ یہ عمل نہیں کر سکتا اکتالیس روز تک پہلے اکتالیس روز تک آپ نے سورہ اخلاص کو عشاء کی نماز کے بعد صرف رشتے کی نیت سے پڑھنا ہے کہ اے اللہ میرا مناسب رشتہ ہو جائے اور اچھا رشتہ ہو جائے جو شخص اکتالیس روز تک پابندی کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھے گا انشاءاللہ ایسے شخص کو بھی بہت جلد اللہ تعالیٰ ایک اچھا اور مناسب رشتہ عطا فرمائیں گے یہ عمل بھی بہت مجرب ہے اور مشاہد کا آزمودہ ہے کہ سورہ اخلاص کو اکتالیس روز تک عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر پڑھے اور نیت یہی ہو کہ رشتہ جلد ہو جائے انشاءاللہ یہ دو عمل ایسے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک عمل کو بھی آپ پابندی سے کر لیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد اچھا رشتہ مل جائے گا اور رشتے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے یا بندش ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہے انسان کامل یقین کے ساتھ اگر یہ عمل کرے اور اللہ سے دعا بھی کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ ضرور کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرما دیتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ وڈیو جس میں آپ کو دو عمل بتائے یہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے وڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفرمیٹیو وڈیو میں اللہ حافظ